آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹے نائنے دکن کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین سب سے پہلے دیکھتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اتائب من الذن بکم اللہ دنبلہ ابن ماجہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانی ریاستی وزیر براہ حیوانا تلسان اسری نواز یادب نے آج کہا کہ گریٹر حیدراباد کرونا کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھتے ہوئے اس سال روایتی بونال تہوار کو منسوخ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس قصوص میں زلہ حیدراباد کے وزراء کا ایک قصوص اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تہوار کے دن صوبی مراسم خود مندر کے پوجاری ہی ادا کریں گے سری نواز یادب نے عوام سے بھی تاون کی اپیل کی ہے مجھے برام داراندو جریعت کوتھ کی چاترہ یہ جیدی مجھے واندھنا سامنچ لائے برک فرائے گا مجھے اوشکنان کوتھ جاترہ اپوار بھی مجھے اپوار بھی اپوار بھی بکتھتے شالہ ورہ تھی شالہ اپیگر سنسانگا مجھے اپن پان بار نکل سنسان راستم لو رائے دانگیوں رجل اندر سنسانگیں اوٹان ہے جیدی ریاستی وزیر برائے آپ کری سیاحت و صحافہ ڈاکٹر ویسر انواز کورن نے آج شلپا رمم کے دورہ کرتے ہوئے علاوہ دیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اچلاس مناخت کیا اور شلپا رمم کی ترقی کے لیے شروع کردہ کاموں کی پیش رفت کے مطالب جانکری حاصل کی ہے وزیر موصف نے اس موقع پر کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست کی صحافت ویسر آہت کو ترقید دینے کی ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 کل رات گاندھی اسپتال میں ایک پچپن سالہ کرونا کے مریض کے اندخال کے واقعے کے بعد اس مریض کے لواقع نے داکٹروں پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے داکٹروں پر کرسیوں سے حملہ کر دیا ہے جس کے فوری بعد جونئر ڈاکٹرز نے اپنی ڈیوٹی ترک کرتے ہو احتجاج پر اتر آئے اور یہ احتجاج کل رات سے شروع کر آج بھی جاری رہا ڈاکٹرز نے گاندھی اسپتال کے روبرو سڑک جام کرتے ہوئے احتجاج درج کیا اور حکومت سے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی جانب سے کوئی لاپرواہی نہیں بڑھتی گئی مریض ہی کی لاپرواہی نے مریض کی جان لے لی ہے نومیندیسٹی انڈیا نیوز محمد واجید کی یہ قاسٹ رپورٹ شکریہ آج کل نوجوان اپنے سیکل موٹروں پر تیزی کے ساتھ دورتے نظر آتے ہیں لیکن یہ رفتار انہی کے جانوں پر بناتی ہے ایک نوجوان جو اپنی موٹر سائیکل پر تیز رفتاری سے جا رہا تھا موٹر سائیکل بے قابو ہونے سے حادثے کا شکار ہو گیا اور اس حادثے میں یہ نوجوان ہلاک ہو گیا ہے یہ واقعہ جو بلی ہل سلاقے میں پیش آیا ہے زلنظام بات کی مشہور و معروف بارگاہ درگا بڑے پہاڑ کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے زائرین کے لیے سانیٹائزر کا احتمام بھی کیا گیا اور ماسک لگا کر آنے والوں کو ہی درگا کی حدود میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے متولی درگا نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے بتانے پر صحبی احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھا جائے گا چیئرمن صاحب وغبورٹ چیئرمن صلیم صاحب وغبورٹ چیئرمن صلیم صاحب کی ادایت اور سی او وغبورٹ حمید صاحب کی ادایت پر یہاں پہ جو دیا اور ایک سال کے لیے جو ٹینڈر کا جیسو نظم آج سے شروع آئے اور نئے کنٹریکٹرز کو جیسو یہاں پہ وغبورٹ چیئرمن اور سی او صاحب اور یوینی دیپارٹمنٹ کے تیسیلار صاحب، پھلیشنر کریکٹر صاحب اور ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ، اے سی پی، بھو دن، سی اے سی آئی، رضور اور اسو چو ان سب کی ادایت پہ آکشن کنٹریکٹرز کو سانیٹیشن کو پروائیٹ کرنے کے لیے پابن کیا گیا ہے وہ لوگ جو ہے سانیٹیشن کا کام انشاءاللہ کل سے جو سو یہاں پہ سانیٹیشن اور ماسک اور ڈسٹین مینٹین کرتے ہوئے تمام زائرین سے درقہ سے کہ وہ ماسک کے ساتھ اور ڈسٹین مینٹین کرتے ہوئے اور درگاہ سے آکے یہاں پہ جو ہے زیارت کریں اور سب کے لیے دعا کریں اور میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے مدد سے یہاں پہ جو مساجد درگاہ ہے مدبی مقامات پہ زائرین کے لیے مجید میں مسلیوں کے لیے جو اجازت نہیں گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کرونا بیماری کے لیے یہاں پہ تمام مسلمان مجیدوں میں درگاہوں پہ ہر جگہ دنیا میں اس کا جلسے جل خاتمہ کے لیے دعا کریں انشاءاللہ کرونا بیماری جلسے جل ختم ہوئے سیکریٹری ریاستی پردیش کانگریس کمیٹی کوٹلا سری نواز نے آج کہا کہ جرنلیسٹ منوچ کی موت دراصل گاندھی اسپتال میں صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اس کی جانچ کی جانی چاہیے انہوں نے حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ اس کانگریس پتال میں منوچ کو دیئے گئے علاج کی مطالبہ کی کا مجیسٹریریل تہخات کروائی جائے گتہ موڈ روز لکھت ہم کرونا مہاماری والنا ٹی وی فائیو میترڑو جنگ ناکو سندھت تم مونلہ انٹی وارڈو مہاماری والنا چنی پوڑم نیدنگ چالا دردرشت کرم اکڑا اونا اپرانت پرجل اندر گوڑا چالا منچیاں منچیاں عدی ونڈا وید نیرواны لو چنن vase 33 سمچ لوگوں نے مرثشن در منேد چالا بادا کرم اینے ویشم ای مرثشن مید ناکو چالا انمانال有ندن اینده گنڈے مور تاریگ ناڑ فیور آسپیٹل جناینا مناوچ اکڑا ٹیسٹwnież یشன ترواد اتنا نی کرونا پازیٹیو اوچچی نا نی اردھ دراتری گانắtی آسپیٹل دیوشک پوثions کنیسم پٹیچکو نے دکو گڑا لینی دوربہ کے پرسی تھی ہلروز گاندھی آسپیٹل پرسی تھی رکھ کرتے ہیں آندھر پردیش کی خبروں کی جانب آندھر پردیش کی جانب سے آندھر تلنگانہ کے سرہدی علاقے ماچرلا کے پاس واقع چیک پوز سے عوام داخل ہونے ہی نہیں دیا جا رہا ہے اس بات کی اطلاع دی ایس پی ونکریٹر ایشورلو نے دی ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی آندھرہ کو جانا چاہتا ہے وہ اب مابڑی پلی پر سے آندھرہ میں داخل ہوں گے سینجا ہوں گے موسیقی امیر پیٹ پولیس ٹریشن حدود میں رہنے والے پروتریڈی جو محدود میں بحیثیت سب انسپیکٹر اور پولیس پر سرے قدمات ہیں آج اپنے بیٹے سب علاقات کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن اتنی ہی دیر میں گھر کو مقفل دیکھ کر سارے خیر نے ان کے گھر سے ساڑھے تین لاکھ روپے کا سرخہ کیا ہے پروتریڈی کی شکایت پر مخامی پولیس نے ایک شکایت درچ کرتے ہوئے تحقات کا آقاس کیا ہے نا پیرو پروتریڈی کے ساڑھے میں گھر کوئیت درست کرتے ہوئےывا پروتریڈی کی شکایت پولیس نے ایک شکایت دیشت اور پروتریڈی کی مسل کی طرح سے کچھیں موڑی آبائی کو چھو رکے دوگتا نمدرگی دی رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد اصد الدین اویسی کی ہدایت پر مرزا رحمد بیگ نے آج کوشہ محل حلقہ اسمبلی کے متعلق ایک ریو میٹنگ میں حصہ لیا ہے اور حلقہ میں درپیش مسائل پر تفصیلی جائزہ لیا گیا اس اجلاس میں مرزا رحمد بیگ نے مختلف بلدی مسائل کی طرف اہتداروں کی توجہ مبزل کروای ہے اس اجلاس میں محکمہ وارٹر ورکس محکمہ برخی ریوینیو اور جی اے چیمسی کے عالی عہدداروں نے شرکت کی ہے پیشے اسی پر ہماری نمائدیں محمد محسین کی یہ ریپوٹ محکمہ وارٹر محکمہ وارٹر موسیقی موسیقی ناظرین اسی کے ساتھ ہی آنے دکن کی خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھ دی رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز دینوشن کو اجازت اللہ حافظ موسیقی سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز